لاہور کے خواجہ تحسین پچھلے بارہ سال سے ہر روز نوکری پر جاتے ہوئے رستے میں ہر بھوکے پیاسے کتے اور بلی کو گوشت اور دودھ پلاتے ہیں میرے ریلیٹیوز جو ہیں وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن وہ میرے گھر میں نہیں آتے کہ تمہارے گھر میں بلیاں بھی ہیں اور کتے بھی ہیں مجھے بارہ سال ہو گئے ہیں یہ کرتے ہوئے اور میں نے ایک دن دل میں آیا کہ میں کچھ کروں جس سے کوئی مطلب مجھے سواب ملے اور اللہ کی رضا کے لیے یا سمجھ لیں کہ دل نے میرے کہا کہ یار ان بیزبانوں کی خدمت کرنی چاہیے تو میں نے ایک چھوٹی سی بلی کو پالا اس کا دھیان کیا وہ بھی سٹری تھی تو بس پھر وہ اس کو کھانا ڈالتے ڈالتے میری ذہن میں آیا کہ میری سراؤنڈنگ میں جہاں پہ میرا آنا جانا ہے میں وہاں پہ بھی جو جانور ہیں ان کا خیال کروں ساتھ ساتھ بجے میں اٹھتا ہوں اور نہا دو کے فریش ہو کے سب سے پہلے ان کو کھانا ڈالتا ہوں اس میں دودھ ہو گوشت ہو روٹین کے مطابق جو بھی ان کو گوئرمنٹ ہو ان کو ڈالتا ہوں پھر میں ان سے فارغ ہو کے تو سب سے پہلے میں اپنے دودھ والے کو فون کرتا ہوں کہ یار میری یہ فورٹی ففٹی پیکٹس جو ہیں وہ بنا کے رکھو میں اتنی دیر میں آ رہا ہوں کیونکہ آج کل ویدر تھوڑا تھنڈا ہے تو دودھ چلد ہوا ہوتا ہے تو میں ان کو تقریباً آدھا گھنڈا پہلے کال کر دیتا ہوں کہ یہاں گھنڈا پہلے کہ یار یہ پیکٹس کو بنا کے آپ باہر رکھیں تاکہ ان کا ذرا ٹیمپریچر تھوڑا سا کام ہو جائے اور وہ پینے قابل ہو جائے جانور بیمار نہ ہو پی کے نا ٹھنڈا دودھ تو اس کے بعد میں وہ اپنے کام پہ جاتے وقت راستے میں ڈیفرنٹ پوائنٹس پہ کتے بلیاں میرا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور میں ان کو ان کی پوائنٹس پہ جا کے وہیں پہ ہی کھانا ڈال کے اپنے آفس جاتا ہوں پھر میرے آفس میں بھی جو ہیں وہاں پہ بھی کو پانچ ساتھ سٹری ڈاگز ہیں جو کہ بائیک دیکھتے ساتھ ہی میرے آفس کے اندر بھاگ کے آ جاتے ہیں تو میرے پاس جو بھی ان کے لیے کھانے کے لیے ہوتا ہے وہ ان کو کھلاتا ہوں اور وہ کھا کے آفس سے باہر ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے ایل ڈی اے کا وہاں جا کے سو جاتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ چل سو چل لائف اگر میں کہیں رحمان پورے جا رہا ہوں اچھرے لی سائٹ پہ تو راستے میں سے وہاں سے میں نے کلیجیاں گوشت ویرا خرید لینا ہے اور ان کو وہ ڈالنا ہے تو سمجھ لیں کہ میں اپنی زندگی میں جو کام کر رہا ہوتا ہوں اس کام کے دوران میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے کام کے بیٹوین میں کسی بلی کتے کا جو ہے نا وہ اس کو کھانا کھلا سکو اور مجھے کوئی راستے میں کوئی بیمار کتہ یا کوئی بیمار بلی اگر نظر آئے تو میں کوشش کرتا ہوں اس کو ویٹ کے پاس مطلب ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں اور اس کا علاج کرا سکو اگر وہ فرض کریں اس کو دن ریکوائیڈ ریکوور کرنے میں تو پھر گھر اٹھا کے لے آتے ہیں ہاں اگر اس کو کچھ دن ریکوائیڈ ہوتے تو ہم گھر لے آتے ہیں اور اللہ خیر کرے اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر ہم اس کو جہاں سے لیا ہوتا ہے وہی پہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ کرے کہ کوئی ایسا سسٹم بنے کہ ہم لوگ کچھ ان کے لئے پراپر شیلٹر ہوس بنا سکیں تاکہ یہ اگر ہمارے پاس آئیں تو پھر یہ اسی انوائرمنٹ میں جیسے یہ آٹھ میرے پاس اب سٹری ڈاگز رہ رہے ہیں میں ان کو بھی اسی ذرہ اپنے بچوں کی ذرہ اپنے پاس رکھ سکو اور ان کا دھیان کر سکو ان کو اب کیسے گھر لے آئے سٹری ڈاگز کو کچھ ایسے یہ کہ میں یہاں پہ اکیلا رہتا تھا تو ان کی گرینڈ مدر تھی انڈاگز کی گرینڈ مدر میرے پاس رہتی تھی اس کو ٹیومر تھا تو وہ اس گھر کی بہت حفاظت کرتی تھی تو مجھے بھی اس سے بہت اسوسییشن ہوگی تھی میں اس کو کھانا ڈالتا تھا وہ گھر کے باہر رہتی تھی وہ جب مر گی تو اس کی بیٹی کے جب بچے تھے وہ میں نے پھر اپنے گھر کے اندر رکھ لی ہے میرے پاس دو گھاڑی ہیں یہ اس چھوٹے سے گیریج میں ایک یہاں کھڑی ہوتی ہے اور اس طرف جہاں پہ یہ کتے بیٹھے ہیں تو میں نے وہ دونوں گھاڑیوں کی پرواہ نہیں کی میں نے دونوں گھاڑییں گھر سے باہر نکال دیں کہ یار میرے پاس تو جگہ نہیں کہ ان کو میں کہاں رکھ سکوں کیونکہ محلہ تانگ ہوتا تھا ان سے کہ کتے ہیں جی وارہ کتے ہیں تو میں نے کہا جی ایک دروازے کا ڈیفرنس ہے اب آرہ سے میں ان کو پالتو کر لیتا ہوں تو میں نے گاڑیاں باہر کھڑی کر دی اور اپنے کتوں کو ان سب کو اندر رکھ لی اور بچوں کی طرح میں ان کو پالتا ہوں ہاں جو گاڑیاں میری باہر کھڑی ہوتی ہیں اب گھر کے باہر وہ بھی ہم نے ان کے شیشے کھولے ہوتے کیونکہ باہر تھنڈ ہے آج کل موسم بہت تھنڈ ہے تو جو باہر بلیاں ہمارے گھر کھانا کھانے آتی ہیں وہ رات کو اسی گاڑی کے اندر سو جاتی ہیں ہاں جی تو گاڑی کو کوئی نہیں ہے اللہ پاک خیر کرے تو جب خود جانا ہو تو اس کو دھوکے صاف کر کے تو ہم لوگ اس گاڑی پر چلے جاتے ہیں مجھے دعا ہے گھر والے کیا کہتے ہیں آپ کے کتنے لوگ ہیں گھر میں جب آپ نے یہ سب کام شروع کیا اور گھر میں لے آئے ہیں آپ اوارہ کتے تو انہوں نے کیا کہا تھا جب سٹارٹ کیا تھا تو تب کتے تھوڑے تھے لیکن جو کہ اب جو زیادہ سات آٹھ ہو گئے ہیں تو ذرا والدہ جو ہیں وہ ان سے نفرت تو نہیں کرتی لیکن ان کی کوانٹیٹی اور ان کی وہ جو معاملے کی ایسے تھوڑا سا کبھی وہ ایریٹیٹ ہو جاتی ہیں آپ کے رشتے دار جو ہیں وہ آتے ہیں آپ کے پاس میرے ریلیٹیف جو ہیں وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن وہ میرے گھر میں نہیں آتے یہ کتوں کی وجہ سے کہ تمہارے گھر میں بلیاں بھی ہیں اور کتے بھی ہیں تو یہ ہے تو یہ ہے ٹوٹل کتنی بلیاں آپ کے پاس گھر میں کتے کتے ہیں اور پھر اور کوئی جانور یا پرندہ آپ نے رکھا ہو اس لیے کہ وہ بیچارے کو کوئی بیمار ہو گیا تھا یا پھر آپ نے رکھ لیے میرے پاس جو گھر پر اس ٹائم میں گیریج میں کتے ہیں وہ آٹھ ہیں اور میرے جو فرسٹ لوڈ جہاں پر میں رہتا ہوں وہاں پر میرے پاس پرشن بلیاں جو ہیں جو میری پیٹ ہیں وہ پانچے ہیں اور اس کے علاوہ سٹری کیٹس بھی میرے پاس ہیں کوئی سولہ سترہ اور وہ ہم نے ان کے سسٹم یہ بنایا ہویا ہے یہ تھرٹی تھرٹی فائیو تھی ان میں سے کچھ میں نے اسلام آباد میرا دوست اس کو بجوا دیئی ہے اس کا گھر ماشاءاللہ کوئی ہے کوئی سولہ سترہ کنال کا اور دروازے اور بیلڈنگ کی دیواریں بہت انچی ہیں تو وہ وہاں پر سولہ سترہ کیٹس میری وہاں پر رہتی ہیں اس کے پاس وہ اس نے ڈاپٹ کر لی ہیں چار مور بھی ہیں چھ سات بتخیں بھی ہیں اور ایک توتہ بھی ہے اس کی توتی بھی اب لانے والا ہو گیا مطلب وہ کیل ہے توتہ میرے پاس ٹوٹل کتنا خرچہ آ جاتا ہے ان چیزوں کو سنبھالنے میں یا پھر باہر جو آپ ان کو کھانا کھلاتے ہیں دودھ پلاتے ہیں پھر گھر میں بھی ظاہر ہے بھائی میں نے نا خیال کرتا ہوں اور ان کو میں نے اپنے بچوں کی جانا پالا ہوا ہے ان چھوں کو نا تو اوورال گھر کو اور باہر ملا کے تقریباً کوئی دس سے کزار پر کا خرچہ آ جاتا ہے ڈیلی کا جی ڈیلی کا ٹین تھاؤلنڈ ڈیلی اور یہ مہینے کا کتنا بان گیا تین لاکھ روپے تین لاکھ آپ صرف یہ سٹری ڈاگز نہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے یہ سٹری ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پٹبل رکھا ہو تو آپ اس کو کھلائیں یہ کچھ کام ہوتے ہیں وہ آپ کو اللہ کی رضا کے لیے کرنے پڑتے ہیں تو میرا میسج یہ ہے کہ آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے تو کچھ نہیں کر سکتے کم از کم اپنے گھر کے بار جو بلی کتا ہے نا اس کو پتھر یا ڈنڈا مار کے مل بکھائیں پلیز اس کو اگر آپ ایک پہو دودھ بھی ڈال دیں گے نا ڈیلی تو میرا خیال ہے کہ پورے لہور کے بلیاں کتے بھوکے نہیں مار سکتے کمپیرٹیوی اگر آپ ان پورش ایریاز میں جو لوگ کے اپنے آپ کو بہت ایڈوکیٹڈ اور بہت سمجھدار سمجھتے ہیں اگر آپ کہیں اندرون شہر چلے جائے نا تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے وہاں کے بلیاں اور کتے بہت موٹے موٹے ہیں کرتے کیا آپ میں بائی پروفیشن ایک گورنمنٹ کونٹریکٹر ہوں فیوچر میں آپ کا اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کے اندر ملازم ڈاکٹر ہر چیز کروں گا اور انشاءاللہ اس شیلٹر ہاؤس کے اندر لوگوں کی کنٹیبیشن ہوئی تو اگر نہ ہوئی تو انشاءاللہ اگر نے مجھے ہمت دی تو میں اپنے جیب سے اپنی پاکٹ سے ان کا شیلٹر ہاؤس بناوں گا اس کو رن بھی کروں گا اور جو میرے سے ہو سکا ان جاندروں کے لیے بے زبانوں کے لیے میں کروں گا موسیقی